نمازگار میں ہوں سورت پاٹھی آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا سب سے بھروس منیو چینل انڈیا نیوزتر پردیش اتراخن یوکرین ید لگاتار جاری ہے لیکن اس کے بیچ ایک راحت کی خبر سامنے آئی ہے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ روس چار شہروں میں سیز فائر کرنا چاہتا ہے اس کا اعلان کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب روسی سے نہ لگاتار فائرنگ نہیں کریں گے یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ویدیشوں کے بہت سارے ایسے ناغرک ہیں جو یوکرین میں فسے ہیں انہیں وہاں سے جل نکل جانے کی ہدایت دی جاری ہے کیا ہوتا ہے سیز فائر یہ ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے عزتی بنی ہوئی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے روس اور یوکرین کے پیچھ لگاتار یدھ جاری ہے باروے دن بھی لگاتار دونوں طرف سے گولا پاری دیکھنے کو ملا ہے لیکن ابھی ایک راحتی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے روس نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ناغرکوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی بھارت سرکار کے طرف سے لگاتار اپنے ناغرکوں کو نکالنے کی کوشش کی جاری ہے کس طریقے سے روس کی استطیق بنی ہوئی ہے کس طریقے سے یوکرین میں لگاتار اٹیک کرنے کے بعد وہاں کی استطیق کیسی بنی ہوئی ہے یہ ریپورٹ دیکھیں موسیقی 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 یوکرین روس یدھ لگاتار چاری ہے بھیشڑ گولاباری پمباری توپوں کی آواز ہر طرف ہہاکار بارہ دنوں سے بھیشڑ تباہی دنیا میں ایک ہی چرچہ یدھ اس یدھ کا انت کب ہوگا دہشت میں ناغرک روس کے حملے کے بعد یوکرین کے رہائشی علاقوں میں بھاری تباہی مچی ہوئی ہے آتم رکشہ اور دیش کی رکشہ کے لیے یوکرینی ناغرکوں نے ہتھیار اٹھا لیا ہے ایک طرف جہاں روسی سینہ یوکرینی سینہ کو کڑی ٹک کر دے رہی ہے وہیں دوسری طرف آم ناغرکوں نے اپنے سینکوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے ہتھیار اٹھا لیے ہیں روسی سینہ سے ٹک کر لینے کے لیے لبیو شہر کے لیے لوگ یدھ کی ٹکنیکس سیکھ رہے ہیں کیو شہر جو پہلے بہت سندر ہوا کرتا تھا آج دھو دھو کر چل رہا ہے ہر طرف صرف ملبہ ہی ملبہ ہے چلی ہوئی امارتیں دکھائی دے رہی ہیں یہ بڑی بڑی امارت سے دھوئے کا غبار نکلتا دکھائی دے رہا ہے آسمان سے برستی مسائلیں خوفناک دھماکے کالے دھوئے کا دم گھوٹو گبار اور تباہی کا منسن پچھلے بارہ دنوں سے یوکرین سے ایسی ہی تصویر نکل کر سامنے آ رہی ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے دل میں سہرن پیدا کر دیتی ہے سوچئے جو لوگ وہاں فسے ہیں ان کا کیا حال ہوگا اس بات کی کلپنا ماتر سے کلیجہ بیٹ جاتا ہے کب کس کے اوپر آسمان سے کوئی آفتہ کر کر جائے اور سب کچھ تباہ ہو جائے کوئی نہیں جانتا چنگ کا بارہمہ دن ہے آگ کی تپش کی تصویر دیکھ کر سب سکتے میں پڑ جاتے ہیں رویبار کو دیر رات یوکرین کے بڑے شہر خارکیو میں بھیشڑ حملہ ہوا یوکرین کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ روس کی طرف سے خارکیو پر لگاتار بھیشڑ حملہ کیے جا رہے ہیں ایسے ہی حملے روس کی طرف سے لگاتار جاری ہیں جو یوکرین سندر سندر شہر کو جرا کر خاک کر دے رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے روس کا 64 کلومیٹر کا قافلہ ابھی کیو میں انٹری نہیں کر پایا ہے بھیشڑ جنگ کیو سے 24 کلومیٹر کی دوری پر ایرپین میں زبردست یدھ جاری ہے ایرپین کیو راجدھانی کیو کا باہری حصہ ہے کیو پر قبضہ کرنے کے لیے روس نے اس گھنی آبادی والے علاقے پر نشانہ بنائے ہوئے ہیں لگاتار گولاباری بمباری آسمان سے زمین سے اس علاقے پر حملہ کیا جا رہا ہے کسی طرح سے لوگ جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپٹیکا بھلات روس لگاتار کوشش کر رہا ہے کیو پر قبضہ کیا جا سکے لیکن اب تک ایسا نہیں ہو پایا ہے یوکرین کی سینہ روس کو موتوڑ جواب دے رہی ہے یعنی کیو وہ شہر ہے لگاتار روس تے نشانے پر رہے روس کی یہ کوشش ہے کہ یہاں کسی طرح سے قبضہ ہو جائے اور یہاں پر تختہ پلٹ ہو جائے لیکن کیو ہی وہ شہر ہے جو یوکرین پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے جس کے پاس جتنا بھی سنسادن ہے اس کا استعمال کر رہا ہے روس کیو پر چوتر پا گھیرہ بندی کی پوری کوشش میں ہے PUTIN leave Ukraine alone you will not win this war time to save lives of russians and end this bloodbath as long as russia doesn't demonstrate any constructive approach the ukrainian diplomacy keeps working tirelessly to increase pressure on russia isolated from the world strengthen the ukrainian army with the help of our partners ensure humanitarian aid and assistance to ukrainians and foreign nationals including students suffering from the russian aggression as well as collecting facts of war crimes committed by russians against civilians for further trials and delivering justice روس اپنی پوری طاقت کے ساتھ جود کر رہا ہے جود کا برہمہ دن ہے اور لگتار دونوں دیشوں کی سینہ اس بھیشر تبھائی کے بیچ ایک دوسرے کو کڑی تھک کر دے رہی ہیں خیر اب دونیا کو اس بات کا انتظار ہے کی کب اس یود کا خاتمہ ہوگا بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز آج کہا یہ بھی جا رہا ہے جتنے بھی بھارتی ہیں انہیں جلد جلد یوکرین سے نکالا جائے بتایا جا رہا ہے کہ اب تک قریب پندرہ ہزار سے زیادہ بھارتیوں کو یوکرین سے نکال دیا گیا ہے اور جو بھی لوگ وہاں فسے ہیں سومی جیسے سہر میں وہاں سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ریپورٹ دے گی سیج فائر کا اعلان کیا ہے یعنی ان چار شہروں میں گولا پاری نہیں ہوگی جہاں سہی سن رہے ہیں روس نے ایک بھار پیسے یوکرین کے چار شہروں میں سیج فائر کا اعلان کیا ہے یہ چار شہر ہیں رہا دھانی کیو ماریوپول خار کیو اور سومی اس وجہ سے ان شہروں میں فسے لوگوں کو تیلی سے نکالا جا رہا ہے سومی میں بھارتی چھاتر بھی فسے ہوئے ہیں یہ یدھہ اب باروے دن جا پہنچا ہے اب تک لگ بھگ پندرہ لاکھ لوگوں نے یوکرین چھوڑنے کے لیے مجبور ہونے پڑا ہے اس بیچ روسی سینہ نے یوکرین کے پڑوسی دیشوں کو چیتاویں دیتے ہوئے کہا یوکرین کو نو فلائ جون گوشت کرنے والے دیش کو یود میں شامل مانا جائے گا یورپی سنگ کے نیتا چارلز مشیل نے یورپی راشت پتی یوکرینی راشت پتی والی ڈیمیر چلنسکی کی یوکرینی ہوای شیطر پر نو فلائ جون لاغو کرنے کی اپیل پتھاپکتی جتا ہے اور کہا کہ ایسا کرنے والے وشو یود چھیڑ سکتے ہیں بھارہ سرکار کے طرف سے آپریشن گھنگا لگاتار چولا جا رہا ہے لگاتار بھارتیوں کو یوکرین سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم آپ کو کچھ چھاتروں سے سنواتے ہیں کیونکہ انوگاو یوکرین سے آنے کے باز کیسے رہے ہیں وہاں کی سطح کیا ہے جب ہم وہاں پر جیسے کی ہم وہاں پر رہ رہے تھے تو جب سے مطلب یہ 24 تارک سے اٹیک ہونا سٹارٹ ہوا تھا تو روز سبے سبے بوم بلاس کی آواز آتی تھی ہم اسی سے اٹھتے تھے اور پھر سائرن بجھتے تھے اور پھر ہم اٹھ کے بھاگ کے جاتے تھے بانکر میں چھپ جاتے تھے اور کم سے کم ہر پانچ پانچ گھنٹے میں سائرن بجھتے تھے اور ہمیں جانا پڑتا تھا سٹریٹ فائٹ ہو رہی تھی فائرنگ کی آواز آتی تھی لیکن ہمارا ایریا جو تھا وہ انڈین سے انڈینز تھے وہاں پر بہت سارے تو وہاں پر اٹیک نہیں ہو رہے تھے پر باقی ایریا میں بہت اٹیک ہو رہا تھا تو اسی لیے ہم کو بول دیا گیا تھا کہ اب تم ارجنٹلی لیو کر دو ورنہ پھر ہم ریسپونسیبل نہیں ہے تمہارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے چوبیس کو سٹارٹ ہو گئے تھے تو چوبیس سے اٹھائیس تک تو وہی بنکر کے چکر وکر کات رہے تھے پھر اٹھائیس کو چلے تھے تو اٹھائیس کو چل کے دو کے آس پاس سیف جگہ پہنچ گئے تھے اس سے میں بہت ہی سیچویشن خراب ہو رہی تھی دھیرے دھیرے چوبیس کے بعد سے کیونکہ چوبیس کے بعد سے ایک دم انفرمیشن آگئی تھی کہ ایرپورٹ پر اٹیک ہویا ہے پھر دھیرے 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 آس پاس آنے لگی تھی تو دھیرے دھیرے ہوسٹل کے پاس بھی بوم شیلنگ وغیرہ سب کچھ شروع ہو گئی تھی تو پھر اس لیے ہم سیفٹی کے لیے بنکر میں رہتے تھے رات بھر دن بھر جیسے بھی ہوتا تھا ہمارا بورڈر پولینڈ اور یوکرینڈ کا لگتا تھا بودومیرز بورڈر تھا وہاں سے پھر انڈین ایمبیسی کی ہماری بس تھی پھر ہم اسٹے کیا ہم نے جب تک ہماری فلائٹ نہیں آگئی تو ایک دو دن ہم پولینڈ میں بھی رکے ہیں بہت بری سیچویشن ہے کار کی بورڈر پہ پڑتا ہے بہت 30 کلومیٹر پڑتا ہے بلکل تو شیلنگ بہت زیادہ تھی وہاں پہ تو بہت بہت ڈرے ہوئے تھے یہاں پہ ان کو ایڈمیشن دے کوئی نوٹیفکیشن کوئی بھی سرکاری چینج کر کے اور ان کے ایڈمیشن کرائے تاکہ یہ واپس تو یہ جا نہیں سکتے اب یوکرین نہ یہ جائیں گے نہ وہاں جانے کی آلات ہے نہ پیرنٹس ان کو جانے دیں گے وہاں کی ستی بہت بہت زیادہ خراب ہے کانٹینیوس لی ماں پہ شیلنگ اور بومبنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ خراب ہے ماں کی سیچویشن آپ نے جو سمیہ ہیں وہاں کا جو سفر تہ کیا بورڈر تک خارکیب سے وہ کیسا تھا وہاں پہ ہم نے 50 to 60 کلومیٹر تو ہم لوگ چلے ہیں ماں پہ پھر ہم نے ہماری جو ایجنٹس ہے ڈاکٹر سوادین ڈاکٹر کرون نے ہماری بہت ہیلپ کری ہے بسز پروائیڈ کروائی ہے پھر ہم بورڈر تک گئے ہیں بورڈر پہ گورنمنٹ نے ہمیں پورا سپورٹ کیا ہے شیلٹر فود سب پروائیڈ کیا ہے تو ہم گورنمنٹ کی پھر ہیلپ سے ہم یہاں پہ آیا اوویسلی کس کو اچھا فیل نہیں ہوگا ہم تو ترس رہتے ملنے کے لیے اب ملنے ہیں تو اچھا ہی لگے گا ہمیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ملکہ کیسے ایموشنز ہیں آپ کے فادر مدر کے جس طرح سے آپ پہلی بہت ہیلے آپ کو یہ تم سے دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی ابھی بہت سے بھارتی سومی میں فسے ہیں وہ لگاتار بھارت آنے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں بھارت سرکار کے طرف تو بھی لگاتار کوشش کی جا رہی ہیں سومی میں فسے کو چھاکر کو سوری ہے ان کا کیا کچھ کہنا ہے ہم لگ ابھی بھی سومی میں سٹک ہیں اور ہم لوگ گورنمنٹس کے ڈیسیڈن کا ویڈ کر رہے ہیں کوئی ابھی اوفیشل نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہم سومی سٹیٹ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں اور ہم یہاں پہ نورت ایسٹن بورڈر میں رہتے ہیں روس نے بھلے ہی سیج پائر کی بات کہیں ہو لیکن ابھی بھی لوگوں کے اندر تہشت کا ماحول میں بھارت کی طرف سے اپنے نائرگی پور کو نکالنے کے لئے بری پوشش کی جا رہی ہے خیر اب دیکھنے والی بات ہو کہ جتنے بھارتی ہیں وہ کب ترکھت واپس پردیش لڑتے ہیں بتا جا رہا ہے کہ ابھی تک لگوں پندرہ ہجار سے زیادہ بھارتیوں کو واپس پردیش لیا جا چکا ہے باقیوں کا انتظار ابھی جاری ہے پھر رپورٹ انڈیا نیوز وطردیش وطرہ ہیں یدھ کسی بھی دیش کا ہو صرف اور صرف تباہی ہوتا ہے ایسا ہی کچھ ہوا یوکرین میں وہ شہر جو کبھی گل جار رہتا تھا وہ شہر جہاں رسولٹینٹ پڑھنے آتے تھے آج وہاں پر صرف ملوہ دکھائی دے رہا ہے آج وہاں پر چاروں طرف صرف تباہی کا منجر دکھائی دے رہا ہے ہم آپ کو کچھ تصبیریں دکھاتے ہیں دیکھیں کس طریقے سے یوکرین میں بھاری تباہی کیا سمندر کے راستے بھی ہو سکتا ہے اٹیک سمندر دھرتی اور آسمان سے یوکرین کو گھیرنے کی کوشش کالا ساغر میں روسی سینہ کی حلچل تھےس کریمیا سے یوکرین کی طرف بڑھتے جنگی جہاز روس اور یوکرین کے یوتھ کے بیچ یوکرین کو اگر ڈر ہے تو وہ ہے پرماڑ حملے کا کیونکہ کیا یہ ویشو یودھ اتھیک اور دوگک اور ویجانک شمتہ اس کے تین دن بعد ڈالتے ہیں کس کے پاس کس کے پاس 156 پرماڑ بم اسرائیل کے پاس 90 پرماڑ بم نارتھ کوریا کے پاس 40 سے 50 پرماڑ بم ہیں اب ذرا سوچیے دنیا میں سب سے زیادہ پرماڑ بم روس کے پاس ہیں اور سب سے زیادہ دوری پر لگ بک 15000 کلومیٹر دوری پر مارک شمتہ والا پرماڑ بم بھی روس کے پاس ہی ہے لیکن 77 سال بعد دنیا پوری طرح سے بدل چکی ہے اس سمیہ کا پرماڑ بم اور آج کے پرماڑ بم میں بہت انتر ہے اس وڈک شمتہ کئی جنا زیادہ ہے اگر دنیا میں ان پرماڑ بموں کا استعمال ہوا تو دنیا کے نقشے سے دنیا کا نام ہی مٹ جائے گا اسی بات کا ڈر پورے وشکو ہے کہیں روس کے راشفتی پتین یوکرین پر پرماڑ حملہ نہ کر دیں نہیں تو ید تو ختم ہوگا ہی اور ختم ہو جائے گا یوکرین کا نام ہو نشان سوچیے ستہکتر سال بعد بھی آج ایک بار پھر دنیا پرماڑ حملے سے درہ ہوا ہے بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز یوکرین اور روس کے بیچ ید کے بیچ میں ایک خبر جو سامنے آ رہی تھی وہ بہت چوکانے والی تھی فیلال ایسا تو نہیں ہوا لیکن جو خبر تھی وہ کی روس کے طرف سے لگاتار جو کوشت کی جا رہی تھی کہ وہ کی پرماڑ اٹیک یہ کہا جا رہا تھا کہ جو پورے وشو میں یہ چنتہ کا بات بنی ہوئی تھی کہ کیا روس یوکرین پر پرماڑ اٹیک کر سکتا ہے شاید نہیں کیا پوری دنیا نے یہی سوچا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا ہی روس نے فیلال کیا ہے ابھی تک پرماڑ اٹیک کی کوئی بات نہیں ہے لیکن فیلحال اگر پرماڑ اٹیک ہوتا کہ یہ پوری دنیا کے لیے بہت ہی خطرناک صاحبی حسنہ دراصل جب پرماڑ اٹیک ہوتا ہے تو ریڈیشن سے جو ترنگیں نکلتی ہیں وہ آس پاس کے دیشوں آس پاس کے چھتروں کو بھی پروابیت کرتی ہیں کیونکہ دنیا نے دیکھا جب امیریا نے جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناکہ ساتھ کی میں پرماڑ بم کو گرائیا تھا تو آج بھی اسیتی بہت ہی خراب ہے یہ ریپورٹ ہے جد کا خوفناک منظر کیوں میں بج رہے ہیں لگاتار سائرن روس کے ہوای حملے کا خطرہ اور بڑھا چار دنوں سے بج رہا ہے سائرن یہ سائرن دھراتا ہے پریشان کرتا ہے دھو دھوکل جل رہا ہے شہر بیمارتوں سے نکل رہی ہے آگ کی لپٹیں ہر طرف صرف تہشت کب ختم ہوگا ید یوکرین میں دہشت ہے یوکرین لڑ رہا ہے بھلے ہی وہ خوف زدہ ہو لیکن وہ اپنے استطعتو بچانے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ لڑ رہا ہے کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا یہ بات یوکرین پر سچ ثابت ہو رہی ہے کیونکہ رشیا جس طرح سے یوکرین پر یدھ کر رہا ہے آسمان سے میزائلیں داگی جا رہی ہیں زمین سے توک کی بہوچھارے ہو رہی ہیں اور پورا شہر دھو دھو کر چل رہا ہے تو کوئی بھی دیش کرے گا کیا ان تمام وناشکاری گھٹناوں کے بیچ روس نے سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے جی ہاں یوکرین اور روس کے بیچ لگاتار دس دنوں سے جنگ جاری ہے روس کے حملوں سے یوکرین پوری طرح سے پربابیت ہوا ہے یودھ کی وجہ سے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں ایسے مشکل سمیں میں یوکرین میں موجود بھارتیوں کو نکالنے کے لیے ابھیان جاری ہے یوکرین میں روس کی سینا بھیشل جنگ لڑ رہی ہے پچھلے دس دنوں میں روسی مسائلوں نے کیو خار کیو کو تباہ کر دیا یوکرین کا خیر سون شہر اب روس کے قبضے میں ہے لیکن یہ لڑائی یوکرین کے ساتھ ساتھ روس کو بھی بھاری نقصان ہو رہا ہے خبر آ رہی ہے کہ روس کے میجر جنرل رینک کے ادھکاری آندریئی کیس لڑائی میں موت ہو گئی یوکرین کی اور سے نہ صرف سینا بلکہ بیس ہزار سے ادھک لوگ اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں جنہیں جیلینسکی نے ہتھیار دیئے ہیں پوروی یوروپ کے میڈیا پلیٹ فارم نیکسٹرہ نے یہ دعویٰ کیا ہے میجر جنرل آندریئی کی موت روسی خیمے میں پہلے ہائی رینک ادھکاری کی موت ہے اور یہ پتن کی سینا کو ایک بڑا جھڑکا ہے پچھلی گروہار کو شروع ہی جنگ کو اب دس دن پورے ہو چکے ہیں ظاہر طور پر یہ لڑائی ویسی نہیں رہی جیسا پتن نے سوچا تھا دونوں ہی سینا ایک دوسرے کو کہری چوٹ پہنچانے کا دعویٰ کر رہی ہیں خیر یدھ لگاتار جاری ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کی یدھ پر کب فیرام لگتا ہے بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز یدھ کسی بھی دیش کا ہو اگر یدھ ہوا تو صرف بربادی تباہی آرثی مندی جیسی اسطحیت پیدا ہوتی ہے یکرین میں جس طریقے سے یدھ ہوا روس نے جس طریقے سے ایک کیا تو دونوں دیش پربابیت ہوئے ہیں اس کا خامیاجہ لمبے سمعے تک دیکھنے کو ملے گا کیونکہ نقصان دونوں طرف سے ہوئے ہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ روس کو جیدہ نقصان ہوئے ہیں اور یکرین کو کم نقصان ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے یدھ اگر ہوا اس کا پرڑام بھی بہت ہی گھاتک ہوتا ہے ہمارے اس خاص کارکرم میرے ساتھ پھلا لیتا ہی نمسکار موسیقی موسیقی